احمد بھائی یہ ویلنٹائن جو ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویٹس رونگ کے مدر کو دیں اپنی سسٹر کو لاو ایکسپریس کر دیں وائف کو کر دیں اس میں کیا برائی ہے پر لیٹس جس بی آنسٹ کہ یہ کس لیے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ ہمیں بھی پتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور مین مقصد اس کا کیا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کو کس ڈیریکشن میں جائے وہ لے کر جایا جاتا ہے اور اس کا کمپنیز بہت فائدہ اٹھاتی ہیں بیلون جیسے آپ نے کہا نا کہ گوروں کو آپ نے اتنا نہیں سیلیبریٹ کرتے دیکھا جتنا ہمارے میڈیا کو اور ان سب کو سیلیبریٹ کرتے دیکھا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کرنٹ جنریشن ہے نا اس کو اتنا زیادہ یہ فیڈ کر دیا گیا ہے کہ it is impossible for them to imagine کہ میری arrange marriage بھی ہو سکتی it is impossible for them to actually imagine کہ یار میں بغیر کوئی relation چلائے کسی سے شادی بھی کروں اور یہ over the years بہت اس پہ کام ہوئے مطلب آپ youngsters کے ساتھ بیٹھیں and you tell them کہ arrange marriage بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بغیر دیکھیں لڑکی سے شادی ہو جائے کرتی تھی پرانے زمانے میں it will put them off یہ بھی ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ ملے نہ بات نہ کریں کچھ relation نہ چلائیں آپ کو کیسے اگلے کا پتہ لگے گا اور i think کہ اس چیز کے بہت negative effects دیکھنے کو ملیں اصل میں علی بھائی یہ نا جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو اگر ملے نہ اور ان سے بات نہ کریں یا ان کے ساتھ ایک specific amount of time اکیلے منہ گزاریں تب تک کہ ہم جانچ نہیں سکتے کہ ہم شادی کر سکتے ہیں شادی successful ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ تو empirically اور examples آپ دیکھ لیں گے اپنے ارگرد اس سے ہم قطع سکتے ہیں کہ یہ بالکل ہی ایک false assumption ہے اس کی وجہ یہ ہے اور آپ کو بھی پتا ہوگا کتنے ہیں لوگ جو ایک relationship کے اندر ہوتے ہیں حرام relationship کے اندر ہے pre-marital relationship کے اندر ہے اور وہ ہو سکتا ہے ایک دو تین چار سال بھی رہیں اور شادی کر لیں اور اس کے بعد ان کی شادی آگے کامیاب نہ ہو بہت زیادہ examples ہیں اس قسم کی on the other hand we have also examples where there was an arranged marriage where the couple didn't know each other and they ended up having a very successful marriage so کوئی hard and fast rule نہیں ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب تک میں ملوں گا نہیں یا میں ایک specific amount of time کے لئے اکیلا اس کے ساتھ time spent کروں گا تب تک میں یہ decide نہیں کر سکتا that is not true society has maybe started making you think that you can't do this لیکن it's not true اگر آپ دیکھیں گے اپنے ارگر بھی دیکھ لیں گے examples تو آپ کو پتہ لگ جائے گا تو اس لئے یہ culture جو create کیا گیا ہے جیسے آپ نے بھی کہا کہ it has happened over a period of over a number of years یعنی جب آپ اور میں چھوٹے تھے تب ایک فرق قسم کا environment تھی ہمارے جو parents کے time پر ایک اور فرق قسم کا environment ہے اب یہ environment یہاں تک کیسے پہنچا ہے اس کی بہت زیادی وجوہات ہیں لیکن یہ ایک real problem ہے اب میں اس میں آپ کو تھوڑی سے اور بھی چاہوں گا مثال دوں کہ دیکھیں Islamic system کتنا secure ہے کتنا خوبصورت ہے اور کتنا protect کرتا ہے ہر بندے کو ہر party کو آپ نے کسی کو approach کرنا ہے آپ dignity کے ساتھ decency کے ساتھ اس کے father کو approach کرو آپ ان سے اظہار کرو اپنی پسند کا تاکہ لڑکی کے ولی involve ویسٹ میں کیا ہے اگر if you look at their system جو جس کے بہت زیادہ consequences وہ bear بھی کر رہے ہیں اور ہم sincerely ان کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں اور سمجھانا چاہیں گے انشاءاللہ کہ what happens there is کہ عورت اکیلی ہے وہ کسی کے بھی ساتھ relationship بنا لیتی ہے ایسا مرد جو پہلے ہی responsibility اٹھانے کا قائل نہیں ہے اس کے لیے ایک ideal situation ہے کہ مجھے ایک عورت مل جائے جس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے اس کو میں emotionally جس طرح بھی involve کروں پھر وہ اس کو use کرے abuse کرے جو کرے اس کو بعد وہ کہے جی کہ بس اب ہمارا نہیں چل سکتا معاملہ تو وہ ساری جو energies استعمال ہوئی ہیں وہ کس خطے میں استعمال ہوئی ہیں پہلی بات یہ یہ نہیں ہمارے لوگ سوچتے کہ بھئی کتنے chances ہیں کہ جب آپ اس بندے سے اکیلے مل رہے ہیں تو اس کو leave کرنے کے chances زیادہ ہیں آپ responsibility نہیں لیں گے اس کے chances زیادہ ہیں آپ اس کو own نہیں کریں گے اس کے chances زیادہ ہیں کیونکہ at the end آپ excuse دے دیں گے کہ it didn't turn out well نہیں بنی ہماری آپس میں تو بس ٹھیک ہے تم اپنے راستے جاؤ میں اپنے راستے جاؤ تو آپ نے کیا مزاق سمجھا ہوئے اگلے کے emotions کو آپ نے اگلے بندے کو مزاق سمجھ لیا ہے تو اسلام جو ہے وہ protect کر رہا ہے اسلامic system کہ آؤ dignity سے ملو ملیں بات کریں تاکہ ایک وہ official بات ہو رہی اور کل کو رشتہ ہوتا ہے تو سارے ساتھ کھڑیں اور لوگ نبھانے کی طرف جائیں چیز کو بجائے کہ یہ سوچتے رہیں کہ نہیں اب ہمارا بنا نہیں اب ہمیں علیدہ ہونا ہے we didn't work out we were in a live in relationship and things like that تو اس کی تباہ کیاریاں ہمارے لوگوں کو جائے وہ احساس نہیں ہو رہا ہے لِجاوہِ ڈمہِ بَوَخْمِ بینا ڈمہِ موسیقی